اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاید حسین اور میرے تاتھ ایک بار پھر موجود ہیں فیاد محمود صاحب فیاد بھی حق کا بہت شکریہ ہم نے سیما عیدر کے کیس کو رپورٹ کیا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو ایک عورت ہونے کا بینیفٹ دیا بھارتی اداروں نے اور اس نے تحقیقات نہیں کی اور بغیر جو ثبوت کے بغیر دساویزات کے بغیر بھیجے کے وہ نہ صرف بھارت میں داخل ہوئی بلکہ ایک مہینہ قیام بھی کیا لیکن جب وعدہار کارڈ منوانے کے لیے وہ گئی تو پکڑی گئی اس کے بعد پھر معاملہ گڑ بڑ ہوا جو آئے تک خبروں کے زینت بنا ہوا ہے لیکن معاملہ کچھ اور بھی ہے یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں بڑے بڑے دعوے کرنا بھارتی تحقیقات اداروں کے اور ان کی ایجنسیز کے لیکن وہ ناکام ہوئے کہ پاکستان کا شہری نوجوان اس نے یہاں سے شادی کی بھارت میں لڑکی تھے اور اس کے بعد پھر وہاں نہ صرف ایک عرصے سے قیام پرزیر تھا بلکہ اس نے وہاں شادی کرنے کے بچے بھی پیدا کر لیا تو یہ ساری خبر جانے کے فیابی سے فیابی آپ کا بہت چکریہ آپ نے سٹوری کو کور کیا ہے بنا فالو کیا قریب سے تو یہ نوجوان بھارت پہنچا کیسے اور کس سے کا ریلیشن تھا یہ شادی کی کیسے کیسے کی ہے شاہد بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ دیکھیں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ سیما کو وہاں پر عورت ہونے کا ضرور فائدہ مر رہا ہے اور نجانے اور کسی پر سے ضرور فائدہ دیا جا رہے جس کی وجہ سے آج بھی وہ اپنے گھر میں بیٹھ ہوئی ہے لیکن فیرز اللہ کو اس چیز کا فائدہ نہیں دیا گیا حالانکہ اس نے وہاں پر لیگل سرکے سے شادی کر رکھی ہے اس کی شادی بھی ابھی مشکوک ہے سیما کی لیکن فیرز کی شادی جو ہے وہ اس میں کوئی مشکوکیت نہیں ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک رون بڑھا دیتا ہوں فیرز جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ تک کراچی نے ایک ہی فیکٹری میں کام کرتا تھا یہاں پہ وہ بڑا مہنٹی لڑتا تھا اچھا کام کرتا تھا تو اسی کی فیکٹری نہیں اس کو بعد میں دبائی میں بجوا دیا دبائی جب یہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ یہ کام شروع کرتا ہے تو اس کی مراقعات ہوتی ہے کہ ایلین لڑکی نیہا فاطمہ کے ساتھ وہ بڑی ہیلسنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ کام کرتی ہے اس کو وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو یہ جو تعلق ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی اور اس کے بعد ان دونوں نے وہی بڑی دبائی میں ہی شادی کر لی اچھا جب شادی کر لی تو پھر اس میں سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور وہ بیٹا تھا اور یہ ریلیشن جو ہے وہ چلتا رہا پھر آگست کی بات ہے یہ آگست دوہزار بائیس کی میں بتا بات کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بھارت اپنے ہیدر آباد میں واپس چلے گی اور اپنے پیرنس کے ساتھ جا کے سے رہنا شروع کر دیا میمائز یہ فیض اللہ وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں سے پاکستان آ جاتا ہے اور دو مہینے سے قیام کیا شانگلہ سواد کا علاقہ ہے بڑا خوبصورت اور بڑا ہی پیارا علاقہ آپ کو بتا ہے وہاں کا یہ رہائشی ہے اس کی والدہ جو ہے اس کی ایک اپنی دکھ بھاری داستان ہے جب وہ چھوٹی تھی ہوتی تھی تو اس کے پیرنس جو ہے ان کی جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا تو وہ کسی نے پھر ان کو اڈاپٹ کر دیا اور انہی کے گھر پہ ہی وہ پڑی بڑھی اور انہوں نے ہی اس کی شادی کی تو ابھی وہ خاتون جو ہے وہ بڑی ضرط مندی سے وہ بڑا پریشان ہے وہ کہتی کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میرے بیٹے نے کچھ شادی کہتی ہے لیکن وہ اس بات کی وہ کہتی ہے میں ضرور خوش ہوں کہ پہلی بات ہے وہ کہتی میرے بیٹے کے اس طرح شادی خوشیہ طور پر کرنی نہیں چاہیے تھی دوسرا اس نے کہا کہ اگر اس کم گی تھی تو پھر کم ادکم ہمیں بتا جیتا اور اس طرح اسے وہاں پر جانا نہیں چاہیے گا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس سے غلطی ہوگی ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میرا بیٹے نے بے وفائی نہیں کی بلکہ اپنی بیوی کے پاس رو گیا ہے اپنی وفا میں اٹھانے کے لیے اب ہوا کیا وہ جو پاکستان میں آیا تو وہ اکثر اپنے پیرنس کو یا اپنے بھائی کو کہا کرتا تھا کہ میں نے کینیڈا یا پھر ملائشیا چلے جانا ہے کیونکہ میرے ایک دوست بنا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں کینیڈا یا پھر ملائشیا بھی ہی جو گا یہ دو مہینے وہ وہی پر قیام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے دھر والوں کو یہ کہتا ہے کہ میں کرے بے جا رہا ہوں اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سے وہ جاتا ہے دبائی اور دبائی جا کر وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کے نپال کا انزلسنگ گزہ لیتا ہے اور پھر نپال پول جاتا ہے یہ وہی روٹ بردہ جس طرح کراچی سے سیما دبائی گئی دبائی سے نپال اور نپال سے وہ بھارت میں اہنٹر ہوگی یہی ایک روٹ بنتا ہے وہاں سے وہ اہنٹر ہو گیا اور وہاں پر جا کے اس نے غوث محمد کے نام سے بھارت میں رہناک بکر دیا اس جالی دستاویر کے اوپر وہ رہتا رہا اس میں غلطی جو اس کے سسرانیوں کیا اس نے اسے کہا تھا کہ تم آجاؤ ہم تمہارے داکومنٹ بھی بنوالیں گے سب کچھ تمہارا بن جائے گا تم ہمارے سب بھارت میں ہی قیام کرو جلی پر ہی رہو اس بات کا بھارت میں وہ موجود ہے پیرس کو معلوم کو علم نہیں تھا اور وہ بلکہ یہی کہتا رہا کہ میں تو کینیڈا میں ہوں اور وہ بھارت میں جب سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آئیں تو ہمیں کسی نے آگر بتایا کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے اور یہ ایک میڈیا میں گرفتار ہے ہو چکا ہے تو اب اب جو بھارت سے غام ایک انفرمیشن ہوئی ہے پکڑا کیسے گیا پکڑا ہی ایسے گیا کہ آہ گیا تھا کہ ہم تمہارے ڈاکومنٹ بنوالیں گے تو وہاں پہ آدھار سنٹر پہ وہ اپنی ریجسٹریشن کے لیے جب گیا آغاث محمد کے نام سے تو وہاں سے مقنی ہوتی ہے اور پولیس کو بلالیا جاتا ہے اور پولیس آخر اس کو کر لیتی ہے حیدرباد کی پولیس اس بات کو کنفرنٹ کر رہی ہے کہ فیضلا ان کی کرسڑی میں ہے اور ان لیگے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی اس سے برامد ہوئے ہیں تو یہ ساری کہانی اب تک اس وقت آئی ہے وہ اس وقت ان کی جیل میں اس کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور انیسیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کیوں پہنچا اب اس کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ پاکستان سے اپیر کرتے ہیں گورنمنٹ انیدیا سے اپیر کرتے ہیں کہ خدارہ ہمارے بچے سے غلطی ہی ہوں گی وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے بیٹے کی محبت کے لیے وہاں پر پہنچا ہے تو اس کے ساتھ یہ ظلمت کی گیا اور بلکہ اس کو چھوڑ دیجئے اس کو واپس پاکستان بھیجوا دیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامباد بھی آئیں گے اسلامباد میں آگے ظاہر ہے یہاں پہ حقینتی جو شخصیات ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو سفارتی ستھا پہ اس معاملے کو اٹھایا جائے اور بیٹے کی رہائی کو ممکن بنایا جاتے گے اب شاہد بھائی سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی جس کا بھی دن کرتا ہے وہ اس کا ہے اور وہ نپال کے راب سے بھارت میں داخل ہو جاتا ہے اب بھارت کا وہاں پر جو سکیورٹی فورسی ہیں ان کی بارڈر سکیورٹی فورسی کھڑی ہیں کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کیا اس کی ان کی تپیبیر سے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں روپ پاتی کوئی ایک آگ بندہ تو ایڈینٹیفائی کر لے وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور مہین ہو رہا جاتے ہیں یہ دیکھیں نومبر دو ہزارت بائی سے وہاں پر جا ہوا ہے اور اب تک وہ وہی پر رہ رہا تھا ابھی جاتے ہیں یہ گرفتار ہو اور وہ بھی اس کی گرفتار ہو گیا کیونکہ آپ کو بتا ہے سیما کا معاملہ چلدہ آتا سیما کی چیزیں جو ہیں وہ ہائی رائٹ ہو رہی تھے سیما جیسے تھوڑ ہی تھی آپ کو بتا ہے وہ کانشیسنیس آئی ہوگی وہاں پر اداروں میں تو وہ اس وقت ان کی قصدی میں ہے کوشش یہ کی جاری ہے تو اس کو وہاں سے رہائی ممکن دلوائی گیا نیہا فاطمہ کہاں پر ہے اس کا کیا موقف ہے یہ ابھی تک کچھ چیز سامنے نہیں آئی بہران وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے گیا اور وہاں پر جا کے یہ چیز تو ایک خوفناک بھی ہے دیکھیں اگر بارڈر میں جیسے اس کو انٹر ہی نہ ہونا دیا جاتا تو یقیناً داخل نہ ہوتا تو بھارٹی جو کمانی نے اس کی خلاف وردی نہ ہوتی لیکن انٹر ہو گیا اور اس کے پاس پر رہی کرتے تھے وہاں رہ رہا تھا تو پھر یہ اتنے بڑے جو دعوی کی جاتے ہیں ان کی خوفیہ ایجنسی بڑی طاقتور ہیں اور تقریباً تمام بارڈر سے اسیل کیوں ہیں تو پھر بارڈر کی یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی بندہ موٹھائے گا اور چلے جائے گا اور وہاں رہنا شروع کر دے گا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اور دیکھیں وہاں پہ لوگ تجارے ہیں سیما بھی گئی ہے اس سے پہلے میں ایک پاکستان کی جو ایک لڑکی کے نام جیوانی تھا وہ بھی گئی تھی اور وہ بھی یہاں پہ رہ گئی اور اچھا حیران کہ ان طور پہ اس کو بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا اس کو جیل پہ ڈال دیا گیا نہیں ڈالا گیا اس وقت سیما کو نہیں ڈالا گیا وہ آنکھوں کا تارہ بن کے بیٹھیں کیا بجا کیا کون تھی سیما جس کو اوپر اتنی محبتیں نشاور کی جا رہی ہیں وہ بھی چند لوگوں کی جا رہے تھے جو ان کی ادارے ہیں باقی تو اگر لوگ تو میں کل کومنٹ پڑھ رہا تھا لوگ گاریوں دے لیں اور جس طرح وہ ہندو مذہب کا اس کے پر نالج آ چکا ہے میں خود حیران ہوں کہ اتنا نالج شاہد بھائی آپ جب بھی کوئی نیا مذہب اپناتے ہیں نہیں آ سکتا آپ کو تو اپنے وہ منگی نہیں ہے جس طرح اس سے سوال پوچھا جاتا تھا اس سے جواب دیتی تھی تو اتنا منگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی مشکوک چیز ہے جو سیما کو مزید اب مشکوک منا رہی ہے یہی بات میں نہیں کہہ رہا میں وہ کومنٹ پر آتا کومنٹ سیکشن میں جا کے ایک ویڈیو میں جب اس کا انٹرویو چاہتا جو ابھی اس نے ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے کل اور اس میں وہ جو باتیں کر رہی تھی اور جو ہندو مذہب سے متعلق وہ معلومات دے رہی تھی اسے لوگ حکتہ بکا رہ گئے حیران ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا تو ہمیں علم نہیں ہے جتنا اس کے بات علم ہے تو وہ تو شکوک و شبہات کو مزید جنب دے رہے ہیں کہ بھائی اس تو چیک کریں کیسے اس نے اتنا نالوج اس نے جلدی نہیں ہے نیا مذہب اس نے جلدی نہیں ابنایا جا سکتا جب آپ نے ایک عمر گزاری ہو تحیل پچیس تیس سال آپ کی ایک مذہب میں گزری ہو تو اس کے پوری بات دوسرے مذہب میں جانا اتنا آسان کام نہیں تو اگر آپ چلے جائیں تو پھر اس کو وہ کہہ رہا ڈاپٹ کرنا اتنا ایزی نہیں جتنا اس نے بناتے رہ دیا ہے تو چینے ہیں جس میں شکوک و شبہات اس میں جنب دے رہے ہیں یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ پچیس تیس سال اگر ایک مذہب میں اس نے گزارے ہیں تو نمازوں کی تعداد کا پتہ ہے کتنے فرض ہیں کتنے نفل ہیں کتنی رکھاتے ہیں نماز کا نہیں پتہ کوئی ایک آیت کوئی ایک صورت نہیں سنا سکی تو اس کے بعد پھر کسی دوسرے مذہب میں گئی اور دو مہینے میں سب کچھ اس کو یاد ہو گیا یہ بڑی احران کچھ صورتحال ہے آپ نے کمچی مکدی آپ کا بہت شکریہ یہاں پر چونکہ ماہیگیروں کا آپ کو پتا ہے کہ بڑے انڈین ماہیگیروں کو پکڑا جاتا ہے جب ایک سمندری حدود کراس کرتے ہیں تو ان کی بھی ایک لیمیٹڈ سزا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے آپ اثر خبروں میں دیکھتے ہوں گے تو یقینی طور پر اگر اس نے جو غوث ہے جس نے اپنا نام رکھا فیض نے تو اس نے بھی اگر پارٹر کراس کرنے کا حدود کراس کرنے کا اگر جرم کیا ہے تو اس کو ایک لیمیٹ ہوگی ایک حد ہوگی وہ حد پوری کرنے کے بعد یقینی طور پر اس کو بھی چھوڑ دیا جانا بنتا ہے اور ایک دوسرے ملک کے ساتھ چونکہ ایک قریب پہ ریلیشن ہے اور پھر ایک آپس میں بیٹھ کے اس معاملات کو تہہ کرنے کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپس میں روابط کسی سطا پر ہو بھی جاتا ہے تو کم سے کم اس نظر سے اس طرح اس طرح سے نہ دیکھا جانا چاہیے کہ جس طرح سے کسی دشمن کو یہ دشت کرد کو دیکھا جاتا ہے پھر ابھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا اللہ حافظ